سلام علیکم انپکتلش میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ فرنگز آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ اپنی ویڈ ٹرانس فرمیشن کے لیے دو ڈرنگ شیئر کروں گی جو ایک ہے نائٹ ڈرنگ اور ایک ہے مارننگ ڈرنگ نائٹ ڈرنگ نائٹ کے بعد آپ کی فیڈ برننگ کرتی ہے اور یہ دوسری مارننگ ڈرنگ مارننگ نہا آرمو پینے سے آپ کی پورے دن کی فیڈ برننگ کرتی ہے یہ دولوں ڈرنگ کی ریسی پہ شیئر کرنے سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب میں میں نے دو سیزر کیے یکے بعد دی گئے دو سیزر کیے دو بچے پیدا ہوئے تو اس کے بعد میرا ویڈ بہت زیادہ بڑھ گیا تھا جس کی یہ آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں یہ اتنا ویڈ میرا بڑھ گیا تھا اسی وقت میں ویڈ لاز پی تھی یہی ساری جرنی اپلائی کر رہی تھی یہ سارے ڈرنگ سپلائی کر رہی تھی تو ویڈ لاز پی تھی تو یہ میرا اتنا ویڈ بڑھ گیا تھا لیکن اس کے بعد ابھی تقریباً میں نے اتنا کم کیا ہے میں نے نارمل تک لے آئی ہوں 65-66 تک میں نے اتنا بھی نارمل نہیں ہے لیکن پھر بھی کم لے آئی ہوں جس کی یہ پکچرز آپ دیکھ رہے ہیں سو میں اپنے ویڈ لاز کے لیے یہ ڈرنگ پر شیئر کروں ساتھی ساتھ کچھ ٹپس پر شیئر کروں گی وہ آگے چل کر شیئر کروں گی پہلے آپ کو ریسی پی بتاتی چلوں کہ ہم مورننگ ڈرنگ کے لیے جو سب سے پہلے ہم مورننگ ڈرنگ بنا رہے ہیں اس کے لیے ہم لیں گے چار کپ پانی فرنز یہاں پہ ایک بات بات لنا چاہتی ہو مورننگ ڈرنگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ صبح کے ٹائم کسی بھی ٹائم آپ پی سکتے ہیں تو صبح کے ٹائم پینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب بھی آپ صبح صورتے ہیں تو نہار مو آپ نے پینا ہے یہ ڈرنگ اور اس کے بعد کم سے کم تیس منٹ تک آپ نے کچھ نہیں کھانا کچھ نہیں پینا اسی جو ہم انگریڈنڈ ڈالیں گے وہ ہے ٹرو فل ٹی سپون سونف سونف کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ نہ تو کنسٹیپیشن رہنے دیتا ہے کیونکہ اکثر جب ہم موٹے ہوتے ہیں تو ان لوگ کو کنسٹیپیشن بھی زیادہ رہتی ہے تو نہ تو کنسٹیپیشن رہنے دیتا ہے جو بھی آپ کاتے ہیں وہ ڈلی نکلتا ہی رہتا ہے نہ تو آپ کی باڈی میں گیس جما رہتا ہے جس کا جیسے آپ کا پیٹ پولا ہوا نہیں ہوتا اور برن بھی پورے دن میں آپ کا فیٹ بھی برن کرتا ہے اب یہ چیزیں تو ہم نے ڈال دی اور پین کو بھی ڈک کر دیا اب اس کا دوسرا پروسس یہ ہے کہ ہم نے یہ پوری رات ڈک کے رکھنا ہے اسی طریقے سے نہ تو چھولے پینا تک کسی چیز پہ بھی نہیں بس پوری رات ایسے ڈک کے رہنا ہے باغ باغوں کے رکھنا ہے پھر صبح کے وقت لو فلیم پہ آپ نے بوائل کرنا ہے لو فلیم پہ بوائل کریں گے جب یہ آدھا رہ جائے تو اس وقت آپ چاند لیں اور نین گرم حالت میں آپ نے پینی ہے صبح صویرے نہار جیسے کہ آپ پییں گے آپ کے پیٹ میں نمائیہ فرق شروع ہوگا نمائیہ حل چلسی شروع ہوگی فرینز یہاں پہ ایک بات کہنا چاہتی ہوں جب بھی آپ ویٹ لاز کے لئے کوشش کرتے ہیں تو اس وقت یہ بھی کوشش کیا کرے کہ اپنی روٹین کو اپنی فوڈ کی روٹین کو کم کیا کرے ایکسر اوقات ہم ٹینشن وے ہوتے ہیں تو ہم کاتے چلے جاتے ہیں کاتے چلے جاتے ہیں ٹینشن وے پہ ایکسر اوقات بندہ موٹا ہو جاتا ہے کیونکہ وہ ایکسر کھانے لگتا ہے اور کچھ لوگوں کو عادت ہوتے ہیں کسی بھی ٹائم کچھ بھی اٹھا کے کھا لینا بیچ میں سے کچھ نہیں کہا یہ آپ کا ویٹ بڑھاتا ہے اب پاریاتی ہے نائٹ رنگ کی نائٹ رنگ کے لئے بھی ہمیں چار کپ پانی ریکوائر ہے چار کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے ہم ہر چیز میں چار کپ پانی ڈالتے ہیں آپ کوسٹن کریں گے ہر چیز میں چار کپ پانی کیوں ڈالتے ہیں چار کپ اس لئے ڈالتے ہیں کہ اگر ہم کوئی بھی نیچرل انگریڈینٹ ڈالتے ہیں تو اس کو جب ہم لو فلیم پہ بوائل کریں تو اس کی اندر کی تازگی اس کی اندر کی جو نیچرل چیزیں ہیں وہ نکل آئے اس میں جو انگریڈینٹ ہے وہ ہے کیروم سیڈ کیروم سیڈز کا بہت بڑا فائدہ ہے کہ یہ پوری باڈی کو وام دیتا ہے گرمائی دیتا ہے تو اجوائن جو ہے یہ اس ڈرنگ کا یہ ہے کہ آپ نے رات کو سونے سے پہلے نہیں پینی اگر یہ نائٹ ڈرنگ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ رات کو سونے سے پہلے ہی آپ نے پینی ہے یہ آپ جب رات کو کھانا کھائیں تو اس کے فوراں بعد آپ پینے کھانا کھانے کے بعد ویسے بھی بندہ جلدی سو جاتا ہے دو تین گھنٹے کے بعد سو یہ رات تو رات آپ کی باڈی کی بھی گرمائش رکھتا ہے اس کے علاوہ سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے کہ جب آپ رات کے کھانا کھاتے ہیں تو یہ کھانے کے فوراں بعد پینے سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ وہ کھانا آپ پہ اثر نہیں کرتا جو ہم پہ سب سے زیادہ مٹاپے کا اثر کرتا ہے وہ رات کا کھانا کرتا ہے کیونکہ جب ہم رات کا کھانا کھاتے ہیں تو اس کے بعد ہم جلدی سو جاتے ہیں جس کے وجہ سے ہمیں مٹاپہ چارتا ہے تو اس طریقے سے رات کا کھانا ہم پہ ایفیکٹ نہیں کرتا ہے اور پھر یہ پوری رات باڈی کو ہیڈ بھی دیتا ہے جس کے وجہ سے آپ کی ایکسٹر چربی بگل دیا ہے یہ دونوں ڈرنگس یہ دونوں ڈرنگس جس طرح میں نے بتایا اسی طریقے سے فالو کریں ویٹ جلدی آپ کا کم ہوگا گٹے گا لیکن ساتھی ساتھ جو میں نے روٹین بتائی وہ روٹین بھی ساتھ میں فکس کر لیا کریں فرنڈز یہ تھی میری آج کی ویڈیو ڈائٹ کے حوالے سے ویٹ لاؤس کے حوالے سے اچھی لگے ہوگی امید کرتی ہوں شیئر ضرور کیجئے اپنے فرنڈز اینڈ فیملی کے ساتھ اور لائک ضرور کیجئے جاتا چاہتے اللہ